روزانہ گیانوردک ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی پر دبا کر آل سیلیک کر لیں نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جیماتا دی جرور لکھیں مطرو جانکاری دینے سے پہلے آپ سبی سے نویدن ہے اپنے اپنے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں تو نمشکار جیماتا دی مطرو دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے من سے جیماتا دی جرور لکھیں مطرو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے طلع راشی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے طلع راشی والوں کو ایسے کون سے کام ہے جن کو کرنے سے شرم نہیں آنی چاہیے شرمانہ نہیں چاہیے کیونکہ شرم کریں گے تو آپ کہیں لوس ہوگا آپ کہیں نقصان ہوگا اور آپ اپنے جیون میں پیچھے رہ جائیں گے آپ کو سفلتن نہیں مل سکے گی جس کی آپ کو تلاش رہتی ہے دوستو اگر آپ بھی طلع راشی کے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں اور یدی آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں کیونکہ دوستو جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آگے بھی ایسی ہی گیانوردک ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو کم سے کم ایک ہزار لائک تک ضرور پہنچائیں مطرو ہمیں خوشی ہوگی آپ ایک لائک ضرور کریے گا ساتھ ہی اگر آپ کی راشی طلع ہے اور آپ آگے بھی گیانوردک ویڈیو طلع راشی کی دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے لائل بٹن ہے اس کو دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر روز طلع راشی کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن یہاں سے سمیسے ملتی رہے مطرو چلیے بات کر لیتے ہیں اب یہاں آپ کے مددے کے بارے میں طلع راشی کے جاتکوں کو ایسے کون سے کام ہے جنہیں کرنے میں شرمانہ نہیں چاہیے تو مطرو آپ کو بتا دیں اس سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں یہاں آپ کے بارے میں طلع راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہی دوسروں کی سہائتہ کر اپنا نقصان کر لیتے ہیں یعنی کی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ دوسروں کو تو آگے کر دیتے ہیں اور جیون میں خود پیچھے رہ جاتے ہیں دوسرے کی بھلائی کرنے کے چکر میں آپ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو ہر کسی کے اوپر یہ بات فٹ بیٹھے گی لیکن نہیں مطلب دوسرے کی سہائتہ کرنا ہر کسی کی فطرت نہیں ہوتی ہر کوئی مانگنے پر ہی لوگوں کو دیتا ہے لیکن طلع راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں وہ بھی نہ مانگے ہی اپنا سب کچھ دوسروں پر نے اچھاور کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو دنیا داری کی بہت فکر ہوتی ہے آپ کو ہر کسی کے رہن سہن اور ہر کسی کی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کا آپ کے اندر ایک جنون ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح سے اپنا جیون جیتے ہیں باقی لوگ بھی اسی طرح سے اپنے لائف سٹائل کو اپنے جیون کو بہتر بنا سکیں حالکہ یہ اچھی بات ہے لیکن مطلب پریشانی تب ہوتی ہے جب پیسہ آپ کے پاس بہت ہوتا ہے اور دوسروں کی سہائتہ کرنے سے خود ہی آپ لوس میں چلے جاتے ہیں آپ کا پیسہ دوسروں کی سہائتہ میں چلا جاتا ہے تو ایسے میں مطلب آپ کو صرف دو باتیں یاد رکھنی ہیں اس معاملے میں تولہ راشی شکردیو کی راشی ہے اور آپ کا کرشن بھی یہی بڑھاتے ہیں تو مطلب ایسے میں جب ہی سب کچھ بہتر ہوگا جب آپ دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں دیکھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اسی اچھے سو بھاؤ کا لوگ بے وجہ ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کو اگر ضرورت نہیں ہے تو بھی ایسا فیز بنا لیتے ہیں آپ کے سامنے ایسا آپ کے سامنے رو نہ روتے ہیں کہ آپ خود ہی ان کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ان کی مدد کرنی پڑتی ہے چاہے عارتھیک روپ سے ہی گو نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ کی عارتھیک استیتی چاہے کیسے بھی ہو آپ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر چاہے آپ کی عارتھیک استیتی کیسے بھی ہو آپ ان کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور آپ کو بتا دیں آپ دوسروں کے فیصلے سلچانے میں بھی بہت اہم بھومی کا نبھاتے ہیں کسی کا واد بھی واد ہو تو آپ اس میں ایک اہم بھومی کا نبھاتے ہیں کیونکہ یہ آپ نیائے وادی ہوتے ہیں ستولہ راشی شنیدیو کی سب سے پریہ راشی ہے شنیدیو بھی نیائے کے پرتیق بانے جاتے ہیں آپ کا چند تراجو ہے جو کی نیائے کو درشاتا ہے اور آپ کو بتا دیں آپ نے دیکھا ہوگا تراجو کے دو پلڑے ہوتے ہیں آپ دونوں پلڑوں کو ایک سامان رکھنا چاہتے ہیں یہی کارن ہے آپ حروی اکتی کے ساتھ برابر کا انصاف کرتے ہیں برابر کا نیائے کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی میں بھید بھاو نہیں کرتے ہیں اور سب کو ایک سامان تولتے ہیں اب آپ کو بتا دیں ایسا کبھی آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوگا ایسے بہت سے آپ کے دوست ہوں گے آپ کو ایسے مطر مل جائیں گے جن میں اس طرح کی پروتی ہوتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو پیچھے سے لوٹتے رہتے ہیں یعنی کہ آپ کو اندر ہی اندر یہ لوگ خوکلا کر دیتے ہیں سامنے سے تو یہ آپ کو بہت سیدھے سیدھے من کر دکھاتے ہیں کہ ان سے بھلا آپ کی نظروں میں کوئی نہیں ہے اور آپ کے پیچھے مطروں یہ بہت بڑا آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں آپ کو بہت دھیرے دھیرے یہ خوکلا کر دیتے ہیں بہت مجبور سے لگتے ہیں سامنے سے آپ انہیں دیکھیں گے تو یہ بہت مجبور لگیں گے لیکن یہ اندر ہی اندر آپ سے کہیں نہ کہیں کپٹ تو رکھتے ہی ہیں دوستو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھیں رشتہ توڑ دیں بلکہ آپ نے جو ان کو دیا ہے اگر ان کا وقت اچھا چل رہا ہے تو بے شرم ہو کر مانگیں کیونکہ یہ پیسہ آپ کے خون پسینے کی کمائی کا ہے وہ بات الگ ہے کیپربو نے آپ کو کچھ زیادہ دیا ہے یہ آپ کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ اپنی قسمت کو اپنے ہی ہاتھ ہو رکھیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے ویسے تو بہت زیادہ آکرشک ہوتے ہیں اور دھن بھی تولہ راشی کے جاتکوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے دکھنے میں آپ بہت آکرشک ہوتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے مطروں کہ جو تولہ راشی والے پروش ہوتے ہیں وہ انہیں کسی بھی پریت لنگ کے چکر میں پڑھ کر اپنا بہت نقصان کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر مہیلاؤں کے چکر میں آپ لگ جاتے ہیں اور اسی کاران آپ کو لوس ہوتا ہے یہ مہیلائیں آپ کو دھیرے دھیرے آپ کا پیسہ آپ کا دھن آپ کی سمپتی سب کچھ لوٹ لیتی ہیں اور آپ کو بعد میں صرف دھوکے کاشی سامنا اٹھ کرنا پڑتا ہے آپ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں تو مطروں آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ان مہیلاؤں کے چکر میں نہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کیونکہ مطروں یہ راستہ غلط ہے یہ صرف ایک آکرشن ہے مہمائیہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو اسی کاران آپ پریشان بھی ہوتے ہیں مطروں آپ کو اپنے جیون کو بیلنس کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کی راشی کا جو چن ہے ترازو ہے جو کی بیلنس کو درشاتا ہے تو اس کو آپ دھیان میں رکھیں تاکہ بے وجہ پریشانی نہ آئے اور بے وجہ کی پریشانیاں بھی آپ کے گلے نہ پڑھیں اور آپ بھی ایک سکون بھرا جیون جی سکیں تو دوستو آپ نے جن لوگوں کو پیسے ادھار دیئے ہیں چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہوں دوست ہوں مطر ہوں آپ ان سے پیسے مانگیں کیونکہ وہ آپ کا خود کا پیسہ ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں اب دیکھئے بہت بار ایسا ہوتا ہے جب پیسے آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو رشتے گڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں ان رشتوں میں درار آ جاتی ہے رشتوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ درار دیکھ جاتی ہے اور اسی لحاظ سے طولہ راشی کے جاتک جو ہیں وہ اپنے پیسے مانگنے میں بہت ہچکی چاہتے ہیں اور اسی کاران وہ اپنے کسی بھی قریبی رشتے دار سے شرم کے کاران پیسے نہیں مانگ پاتے کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں رشتوں میں کڑھوہٹ نہ آئے کہیں رشتے ہمارے بگڑ نہ جائیں کیونکہ آپ رشتوں کو جیادہ مہت وہ دیتے ہیں پیسوں کو دھن دولت کو زیادہ مہت وہ نہیں دیتے اور یہی بات یہی صوبہ آؤ آپ کو دوسرے لوگوں سے دوسری راشی کے لوگوں سے الگ بناتی ہے لیکن آپ چنتہ نہ کریں یہ دو چار دن میں پھر سے ٹھیک ہو جائے گا پیسے آپ کے ہیں تو آپ کا اپنا پیسہ لینے میں بلکل بھی شرم نہ کریں دوسری بات کیا ہوتی ہے مطروں کی طولہ راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں ان کے شروعاتی جیون میں بہت سنگرش ہوتا ہے بہت محنت ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے جیون میں بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں لیکن بعد میں سفلتہ ان کو جرور ملتی ہے بہت سنگرش کے بعد ان کو انت میں جا کر سفلتہ پرابت ہوتی ہے اکثر اکر طولہ راشی کے جاتکوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے جنمستان سے دور جا کر یعنی کی جس شہر میں جس گاؤں میں آپ کا جنم ہوا ہے جب آپ مہا سے دور جا کر کسی دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں تب آپ کو سفلتہ جادہ آسانی سے ملتی ہے یعنی کی جو آپ کا جنمستان ہے یدی آپ مہاں بیٹھ کر پوری جندگی کام کرتے ہیں تو آپ کو سفل ہونے میں بہت سامل لگ جائے گا یدی آپ کسی دوسرے شہر جا کر کام کرتے ہیں اور اپنا نوکری کرتے ہیں نیا جیون شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ بہت جل پرابت ہوگی اکثر جنمستان سے دور جانے پر ہی جادہ ترقی مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پریم بیبھا اور بیبھا کے معاملوں میں آپ کو سافدھانی رکھنی چاہیے تو اس بات کبھی آپ ہمیشہ دھیان رکھے گا کیونکہ شنی دیو آپ کے سوامی ہیں شنی کی سب سے پیریہ راشی تلہ راشی ہے جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں تو ایسے میں تھوڑا سا آپ کو سنبھل کر جیون جینا چاہیے گلت راستہ گلت چیزوں کے پڑتی آپ آگرشت مت ہوئیے اور ساتھ ہی دوستو تو تلہ راشی کے جاتک ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ گلیمر ہوتا ہے یعنی ایک آدھونک چیزوں میں آدھونک چیزوں سے بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کی جگیاسہ ہوتی ہے آپ لوگوں میں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو یدی آپ کچھ سیکھنے کی تلاش میں ہیں تو آپ اپنے پریاس نیرنطر کرتے رہیں اور سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی پرنتو اگر آپ گلت راستے پر چل رہے ہیں یا پھر کسی مہیلہ کے سکر میں ہیں تو ایسا نہ کریں آپ برباد ہو جائیں گے وہ مہیلہ آپ کا سب کچھ لوٹ لے گی مطرو آپ کو بتا دیں ایک اور بڑی سمسیہ وہ سمسیہ ہے آپ کی لاپرواہی آپ کا علصہ آپ ہمیشہ اپنے کاموں میں لاپرواہی کر دیتے ہیں ہمیشہ علصہ سے ہر کام کرتے ہیں جس کے کاران بہت بڑے بڑے پروجیک آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو چیزیں آپ کی لائف بنا سکتی ہیں جو پروجیک آپ کی لائف بنا سکتے ہیں تو ایسے موقعیں دوبارہ نہیں آتے آپ ایسے موقعوں کو ہاتھ سے گوا دیتے ہیں تو آپ سے یہی نویدن ہے ایسی چیزوں میں ایسے موقعوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اپنا پریشرم اپنی محنت جاری رکھیں اپنے آل ایسے کو تیاغ دیں تمہتروں یہ تھیں وہ باتیں جن کا آپ دھیان رکھیں گے تو کامیاب جرور ہوگے اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جائماتہ دی لکھنا نہ بھولیں نیچے لال بٹن ہے اسے دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں